یہ جو رمضان المبارک کی آخری تین راتیں ہیں ان تین راتوں میں تیسرا کلمہ اس طرح پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل تقدیر بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی زندگی کی ہر خواہش و ہر مرات پوری ہوگی اللہ تبارک و تعالی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا اور اللہ ہر میدان میں فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا کہیں سے بھی آپ کو معیوس نہیں لٹائے گا اس تیسرے کلمے کو کب پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے مکمل طریقہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دباہ لیں تاکہ اس طرح کی لٹسٹ اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بار وقت پہنچ سکے یہ جو رمضان المبارک کی آخری تین راتیں ہیں یہ بہت قیمتی ہیں خدارہ ان راتوں میں فائدہ اٹھا لیجئے گا کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے کوئی زیادہ وقت بھی درکار نہیں ہے اس عمل کے لئے چند منٹوں کا عمل ہے چند منٹوں کے اندر اندر قسمت تقدیر بدل جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو رمضان کی آخری تین راتیں ہیں اٹھائیس انتیس تیس کی جو رات ہے آپ نے ان تین راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہوگی جو بھی آپ کی مشکلات ہوگی جو بھی آپ کی نیک جائز تمنا ہی ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے پیش کرنی ہے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزا و جل اللہ سبحانہو تعالی آپ کی ہر جائز مراد پوری فرمائے گا اللہ ہر میدان میں نصرت فتح کامیابی عطا فرمائے گا تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں یہ جو تین راتیں ہیں ان تین راتوں میں ضرور فائدہ اٹھائیے گا اور ضرور یہ عمل کیجئے گا اپنا اپنی فیملی کا ڈیر سر خیال کیجئے گا موسیقی